موسیقی 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 آئی طور پر امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم نے نافتہ کے مذاکرات میں اس کے سٹیل اور المونیم ٹیریف کو صرف آلات تک محدود کرنے کی تجویز دی تھی لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حق میں ایک موسر پالیسی کا اندازہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نافتہ مذاکرات جلد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں جلد ہم آئی طور پہنچ کسی کی دیوارنگاتی رکھتے ہیں ، کسی باتی شرا لینا دا زیادی تک موسیقید نہیں ہے تو bic fossils اب تک موسیقی کی دیوارنگاڈهر کسی تک موسیقی کی بڑا تک موسیقی کی دیوارنگاڈی سی طور پاتھ موسیقی او ڈاللڈیل جائیں گیا کہ یہ بما اندازہ موسیقی کی بڑا اپنج جائیں کسی بڑا تک موسیقی کی دیوارنگاڈیلی بہتا باتنگاڈیلی بہتا ہے کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹوڈو نے گزشتہ ہفتے جین فلپورٹ اور جوڈی ولسن ریبولٹ کو لبرل کاکس سے نکالے جانے پر زور دیتے ہوئے کہاں ہے کہ ان کا فیصلہ جوائز تھا اور انہیں لبرل کاکس کی حمایت حاصل تھی مزید چان لاتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹوڈو نے گزشتہ ہفتے جین فلپورٹ اور لبرل کاکس سے جوڈی ولسن ریبولٹ کو نکالے جانے پر زور دیتے ہوئے کہاں ہے کہ ان کا فیصلہ جائز تھا اور انہیں لبرل کاکس کی حمایت حاصل تھی دوسری جانب اپنے بیان میں جین فلپورٹ نے اپنے سابق ساتھیوں پر بھرہمی کا اظہار کیا جب وہ دونوں رہنماؤں کو نکالنے کے لیے ٹوڈو کے فیصلے پر قابو پانا چاہتے تھے انہوں نے سوال کیا کہ کیا وزیراعظم کو یہ اختیار حاصل تھا یا یہ کہ کینیڈا کے پارلیمان ایکٹ کی خلاف فرضی ہے فلپورٹ نے کہا کہ انہیں اور جوڈی ولسن ریبولٹ کو بحیثیت ممبر پارلیمان جو مارات حاصل تھی وہ اس فیصلے کے بعد بند ہو سکتی ہیں ٹوڈو کا کہنا تھا کہ میرا فیصلہ تھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ کاکس واضح تھا اور اس پر متحد ہونے کا فیصلہ میرے فیصلے میں آسان تھا کینیڈا سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کینیڈا کی حضب اختلاف کی جماعتوں نے لبرل حکومت کے اس فیصلے کے خلاف اتجاج کیا ہے جس میں ریفجوریٹرز کو بہتر بنانے کے لیے کینیڈا کی سب سے بڑی گروکری چین کو بارہ ملین ڈالر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے حضب اختلاف کی جماعتوں نے لبرل حکومت کے اس فیصلے کے خلاف اتجاج کیا ہے جس میں ریفجوریٹرز کو بہتر بنانے کے لیے کینیڈا کی سب سے بڑی گروکری چین کو بارہ ملین ڈالر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پارلیمنٹ ہل میں ایک اعلان کے بعد کشیدہ صورتحال دیکھنے میں آئی جہاں سیاسی سپیکٹرم کے دونوں اعتراف پارلیمنٹ نے لوبلوز چینل کے ساتھ فنڈ کا مہایدہ ایک اور مثال کے طور پر کیا کہ کس طرح ٹوڈو کی حکومت بڑی کارپوریشن اور امیر کی مدد کرتا ہے محلیاتی وزیر کیتھرین مکینہ کا کہنا ہے کہ وفا کی حکومت نے فریج ریٹروفٹ پرگرام کے لیے لوبلوز کو بارہ ملین ڈالر دیا ہے جس کے نتیجے میں توانائی کی بچت ہر سال سڑک سے پچاس ہزار کاروں کو کم کرنے کے برابر ہوگی شمالی مینی ٹوبا کے ایک ڈیموکریٹ نکی اشٹن نے کہا کہ کمپنی کینیڈا میں سب سے موزز خاندانوں میں سے ایک کی ملکیت ہے اور وفا کی حکومت کو پہلے اقوام متحدہ اور دیگر کمیونیوٹیوں کو سبز اقدامات کے لیے امداد فراہم کرنا چاہیے جس کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے اشٹن نے حالیہ اسنسی لویلین تنازے کے سلسلے میں فنڈ کا اعلان کیا جہاں حکومت نے سابق اٹانی جنرل پر زور دیا ہے کہ وہ مجرم کیس میں مداخلت کرنے کے لیے مانٹریال کی بنیاد پر عالمی انجریننگ دیوار کی مدد کرے اسے کے ساتھ ہی ٹی این این کے نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی